موسیقی نامد و نسلی اللہ رسولہ القرین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب انتہائی محترم مجیب الرحمن شامی صاحب محترم سلمان غنی صاحب محترم جاوید جببار صاحب محترم شاہد منیر صاحب چیرمن پنجاب ہر ایڈیوکیشن کمیشن دکٹر آسف رزا صاحب ریکٹر یو ایم ٹی پروفیسر دکٹر انجم زیا صاحبہ دین میڈیگل سکول خواتین حضرات طلبہ و طالبہ السلام علیکم مجھے جب اس کا دعوتنامہ ملا اس اہم کانفرنس کا تو میرا سکیجول چونکہ بہت پہلے سے بن چکا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سلوٹ نظر نہیں آرہا تھا لیکن سلمان غنی صاحب کا اصرار یو ایم ٹی کا نام اور اس میڈیا کے حوالے سے اس کانفرنس کی اور خاص طرح پر اردو کے حوالے سے کانفرنس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے شوہ مائی رسپیکٹ اور شوہ اور گیو اپورٹنس تو اس ابجیک میرا خیال تھا کہ مجھے اس میں ضرور آنا چاہیے یہ موضوع بہت اہم ہے اردو کی تاریخ اردو ایک لشکری زبان کے نام سے جانے والی زبان جو جس کا بہت سی اور زبانوں میں ہمیں بہت الفاظ ملتی ہیں اور اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس نے دوسرے زبانوں کو برطریق احسن اپنے اندر ایبزارب کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحریک آزادی میں جو اردو اخبارات کا اور اردو صحافت کا کردار ملتا ہے وہ بہت بلند پایا ہے بالعموم ہم بڑی تعداد میں مسلم اخبار اور مسلمانوں کے جو تذکرہ ہے وہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس میں بہت سے لوگ غیر مسلم بھی اردو سے وابستہ تھے اور ان کے بھی بڑی کنٹریبوشنز ہیں خاص طور پر آزادی کی تحریک میں اور انگریزوں سے جو نجات حاصل کی اور یہاں پہ جو آزادی ہم نے حاصل کی اس میں بلند پایا مقام یوں تو ابھی یہاں پہ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ جام جہانما اٹھارہ سو بائیس میں آج اس کو دو سال ہو گئے ہیں دو ہزار بائیس میں کلکتہ میں ناشر پندت ہری حردت تھے شاید اور ایڈیٹر ستہ سو خلال تھے شاید اس کو دو سو سال ہوئے لیکن اس سے پہلے بھی ٹیپو سلطان جو ہیں ان کی ٹیپو سلطان شہید کی سترہ سو چورانوے میں فوجی اخبار جو کہ ان کی فوج کے لیے تھا لیکن بہرحال وہ پرنٹ ہوتا تھا پرنٹنگ ریس میں اور اس کا کنٹریبوشنز اٹھارہ سو دس میں کازم علی کا اردو اخبار مولوی اکرم علی کا کلکتہ سے اردو اخبار راجہ رام مون رائے کا اٹھارہ سو اکیس میں مراتو اخبار بہت سے اور اخبارات جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے یہاں بھی تذکرہ ہوا مولوی محمد باکر صاحب دہلوی شہید کا جنہیں توپ کی نالی سے باندھ کر اڑایا گیا تھا اور ان کی خدمات صحافت میں آزادی کے لیے ایک نمائی مقام رکھ دیئے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اٹھارہ سو ستاون میں اردو ہی تھی جس نے برطانوی استعمار کے خلاف رائے عامہ تشکیل دی ہمارے ہاں یہاں پہ لاہور میں منشی محبوب عالم صاحب کا پیسہ اخبار مولانا زفر علی خان صاحب کا زمیدار اخبار مولانا محمد علی جہور صاحب کا دہلی سے ہمدم حسد مہانی صاحب کا اردو مولا عبدالکلام آزاد صاحب کا الحلال اور البلاغ منشی نال قشور کا عود اخبار لقنو سے ڈاکٹر مکند لال کا بغاوت ہند آگرہ سے منشی اجودیہ پرسات کا خیر پائے خلق سردار اندر سنگھ کا خالصہ گزٹ اور بدقسمتی سے ہندوستان میں بالعموم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ کہا لیکن آج الحمدللہ اردو قد پوری دنیا میں ایک نامور مقام ہے ایک سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اس کا رسم الخط عربی پہ ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے بیرات وقت کے ساتھ ساتھ صحافت آگے بڑھ رہی ہے آج جس چیز کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے وہ میں اس وقت بھی ایک جامعہ میں موجود ہوں اور میں جب بھی سٹورنٹ سے انٹریک کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں کہ جامعہات کا مقصد تحقیق کرنا ہے ریسرچ جو ہے جب آپ کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو سوچ کا زاویہ تبدیل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تحقیق کے اوپر زیادہ ریلائے کرنا چاہیے تحقیق ایک زندگی کا خاصہ ہے ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا یعنی تحقیق کرنی ہے آج تحقیق کی بنیاد پر صحافت جو ہے وہ موجود ضرور ہے لیکن اس حد تک رائج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس حد تک ہونا چاہیے تھا کچھ صحافی اس پر ضرور اظہار کرتے ہیں لیکن بہت سے ہمارے صحافی بھائی اس کے بہت سے کمی چھوڑ دیتے ہیں دونوں قسم کی آراک وہ صرف پیش کرنا ہی صحافت کہتے ہیں لیکن خود تحقیق کرنے کی یا زہمت نہیں کرتے یا اسے آگے لانے کی زہمت نہیں کرتے ہم معاشرے میں بھی کئی دفعہ ٹولز بن جاتے ہیں کسی مارکٹنگ کمپنی کے یا کسی اور آلٹریر موٹیوز کے صحافت میں بھی بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ ٹولز بنتے ہوئے ہم نے کسی کو خوب بدنام کیا کیچر اچھالا اور کچھ نام ور نام ہمیشہ حقائق کی اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ معلوم یہ ہوتا ہے یا لگتا یہ ہے کہ پرانٹی سٹوریز کو آگے بڑھاتا نظر آتے ہیں اور بدقسمتی سے مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے غلط القابات سے بھی نوازہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال جہاں پہ صحافیوں کی سیکیورٹی بہت اہم ہے ان کی عزت بہت اہم ہے اس طرح معاشرے کے ہر فرد کی عزت بہت اہم ہے اور کسی کی اوپر اگر کوئی غلط کیچر اچھالا جائے گا غلط نام لیا جائے گا تو وہ جو ایسا کرے گا بالخصوص صحافیوں پہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جواب دے حبیب جالد نے کیا خوب کہا تھا کہ خوف کے ذہن و دل پہ سائے ہیں کس کی عزت یہاں سلامت ہے اور یہ بہت اہم بات ہے ہمیں عزت اگر what goes around comes around اگر عزت کریں گے تو ہی عزت واپس ملے گی رائٹ ٹریننگ رائٹ ٹولز اور میڈیا ہاؤسز کو بھی ان کا رائٹ ایکوپمنٹ دینا یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں اور ہمارے صحافی اگر برے سغیر کی تاریخ میں بھی دیکھیں شاہتیں جو ہیں وہ ایک ایک حصہ رہی ہیں اردو صحافت کا مولوی باکر صاحب کا یہاں ذکر ہوا مختلف اور بلوک جو ہیں صحافت میں شہید ہوئے رئیس امروحی انیس اٹھاسی میں قتل ہوئے اور عرشہ شریف صاحب کا بھی ریسنٹلی کینیا میں جو قتل ہے وہ بھی ایک محمد بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ سیکیورٹی آف جرنلسٹ جو ہیں وہ مقدم رہی گی اور اس میں اللہ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم آلہ اخلاق کے ساتھ سچائی پہ مبنی صحافت کو فروغ دیں اور بالخصوص جب سوشل میڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے پھیل رہا ہے جہاں پہ یوٹیوبرز وی لاؤگز اور ٹک ٹاکرز کا زمانہ ہیں تو اس میں بھی یہ اور زیادہ ذمہ داری آئت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور جامعات پہ ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کا اور عوام کا ایک کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے اور وہ کریکٹر بیلڈنگ جو ہے وہ صحیح صحافت کو بھی جنم دے گی اور صحیح بات کرنے کو بھی سکھائے گی اور انشاءاللہ معاشرے میں بہت زیادہ بہت روئی آئیں گے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے خاندان میں بھی میرے پردادہ عزیز الرحمان عزیز صاحب بہت سی کتب کے مصنف بھی تھے شاعر بھی تھے ان کے بیٹے حفیظ الرحمان حفیظ صاحب نے قرآن کریم کا پہلا سرائی کی ترجمہ کیا تھا اور ریاست بھاولپور میں جو پہلا پرنٹنگ پریس قائم کیا تھا غالباً انیس میں صدی کے آخر میں یا بیس میں صدی کے آوائل میں مطابع العزیز کے نام سے عزیز الرحمان عزیز صاحب نے قائم کیا تھا اور خواجہ غلام فریب جنوبی پنجاب کے بہت نامورد صوفی شاعر ہیں قرآن مٹن شریم پالے ان کا دیوان بھی کمپائل کر کے پرنٹ کیا قرآن کریم کا پہلا سرائی کی ترجمہ کر کے پرنٹ کیا سفر حجاز اور مختلف اور کتابوں کے آثرز یہ دونوں صاحب رہے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ پاکستان پائندہ باد and thank you UMT for arranging this conference and focusing on the subject موسیقی موسیقی